کیا ہو اگر کوئی کسی کی جان بچانے کے لیے برفیلے پہاڑوں پر جائے لیکن جن کی وہ جان بچانے کے لیے گئے ہیں وہی ان کی جان کے دشمن بن جائیں اس کہانی کی شروعات میں پروت کے ایک شکر پر ایک کپل کو دکھائے جاتا ہے لڑکے کا نام ہال ہے اور لڑکی کا نام سیرا یہ دونوں گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہیں حالانکہ ہال ایک پروفیشنل پروتہ روئی ہے یعنی کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو پروتوں پر فز جاتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنی گل فرینڈ سیرا کے ساتھ آیا اب وہ یہاں سے نیچے نہیں اتر سکتا کیونکہ اس کے گھٹنے کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے اسی لئے اس کو بچانے کے لیے ایک ٹیم آتی ہے اس ٹیم میں ہوتا ہے گیبریل جو پروتوں سے چڑھ کر اوپر ہال تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دونوں آپس میں دوست ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھی آتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی پائلٹ کا نام جیسیکا ہے جو کہ گیبریل یعنی کہ گیب کی گل فرینڈ ہے جیسیکا ہیلیکاپٹر کو اس پہاڑی پر نہیں اتار سکتی جہاں پر گیب ہال اور اس کی گل فرینڈ سیرا ہے کیونکہ یہ پہاڑی بہت چھوٹی ہے اسی لئے اسے سامنے کی پہاڑی پر ہیلیکاپٹر اتارنا پڑتا ہے اور وہ اس پہاڑی تک جہاں پر یہ تینوں ہیں وہاں تک لوہے کی ایک وائر بھیجتی ہے تاکہ یہ اس وائر کے ذریعے اس پہاڑی تک آ جائے جہاں پر ہیلیکاپٹر ہے سب سے پہلے ہال وائر کے ذریعے اس پہاڑی تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہیلیکاپٹر ہے اس کے بعد سیرا جاتی ہے اور جب سیرا وائر کے بیچوں بیچ ہوتی ہے تب ہی اس کی بیلٹ کھل جاتی ہے اور وہ اس وائر پر لٹک جاتی ہے نیچے چار ہزار فوٹ گہری کھائی ہے اگر وہ نیچے گر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے گیب جلدی جلدی سیرہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے حالکہ ہال اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو لوگوں کا یہ رسی بھار نہیں اٹھا سکتی لیکن گیب اس تک پہنچ جاتا ہے اور جیسی اس کی بیلٹ پوری طرح سے کھلتی ہے گیب سیرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اسے اوپر کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیرہ کے ہاتھ میں جو گلپس ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فسلنا شروع ہو جاتا ہے اور گیب سیرہ کو اوپر نہیں کھیچ پاتا اور وہ چار ہزار فیٹ نیچے گر جاتی ہے اور اس بات سے ہال کو جیسیکا کو گیب کو سب کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ سیرہ کو نہیں بچا پائے گیب کے اندر اس بات کا گلٹ آ جاتا ہے اور وہ ریسکیو ٹیم کی جاب چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے آٹھ مہینے بھی جاتے ہیں اور گیب ایک بار پھر سے واپس اسی ہل سٹیشن پر آتا ہے تاکہ وہ اپنا سامان یہاں سے لے جا سکے اور ساتھ ساتھ جیسیکا کو بھی وہ اپنے ساتھ منا کر یہاں سے ہمیشہ کے لئے لے جائے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے وہیں دوسری طرف یو ایس گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر پرانے نوٹوں کو نشٹ کر کے نئے نوٹ بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے نوٹوں کو انٹرنیشنل بینکز تک پہنچایا جاتا ہے اور آج انہیں ڈالر سے بھرے ہوئے تین بڑے بڑے بیگ یہاں سے بینکز تک پہنچانے ہیں ان کے اندر دس ملین ڈالرز ہیں اور یہ ہوائی جاست سے یہاں سے ان ڈالرز کو لے کر جائیں گی اس ٹیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا نام ریچرڈ ہوتا ہے اور آج ان کے ساتھ ایب بی آئی کا ایک ایجنٹ بھی ہے اور جب یہ پلین میں ہوتے ہیں ایب بی آئی کا ایجنٹ دیکھتا ہے کہ ایک پلین ان کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ یہ بات ریچرڈ کو بتاتا ہے لیکن ریچرڈ ان لوگوں سے ملا ہوا ہے جو دوسرے پلین میں ان کا پیچھا کر رہے ہیں اسی لئے وہ ایب بی آئی کے ایجنٹ کو اور باقی دو اور ایجنٹس کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد یہ پلین کے پیچھے کے حصے کو کھول دیتے ہیں اور ایک لوہے کی موٹی تار کو اس پلین سے دوسرے پلین تک پہنچاتے ہیں تاکہ بیکس کو یہ دوسرے پلین میں شفٹ کر سکیں اور جب یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ریچرڈ نے جس ایب بی آئی کے ایجنٹ کو گولی ماری تھی وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ دوسرے پلین کے لوگوں پر گولیاں چلا دیتا ہے ریچرڈ پہلی اس پلین سے دوسرے پلین میں جا چکا ہوتا ہے اور جانے سے پہلے اس نے اس پلین میں بوم بھی لگایا تھا تاکہ سارا کام ہونے کے بعد یہاں پر بلاسٹ ہو جائے اور کسی کو اس ڈکیٹی کے بارے میں کچھ پتانا چلے سب یہی سوچیں کہ یہ ایک پلین کریش ہے لیکن یہاں پر ایب بی آئی کے ایجنٹ کی وجہ سے ان تک بیک ٹائم پر نہیں پہنچتے اور یہاں پر بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے ان کے تینوں بیکس جو ابھی بھی تار میں جھول رہے ہوتے ہیں وہ نیچے پہاڑیوں پر گر جاتے ہیں جہاں پر چاروں طرف برف ہے لیکن ان کے پاس ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جس سے یہ ان بیکس کو ٹریک کر سکتے ہیں اب ایب بی آئی ایجنٹ نے ان کے پلین پر گولیاں چلائی تھی جس وجہ سے ان کے فیول ٹینک میں چھید ہو گیا تھا اور ان کے پلین میں اب فیول ختم ہو رہا ہے اسی لئے ان کا پلین بھی انہی پہاڑیوں پر کریش ہو جاتا ہے حالکہ ان میں سے کسی کی بھی جان نہیں جاتی لیکن اب یہ سب کے سب ان برفیلی پہاڑیوں پر فس چکے ہیں ان کے پاس ایک ریڈیو ہوتا ہے اور یہ ریڈیو سے یہاں کی بچاؤ ٹیم سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سمپرک ہو جاتا ہے ان کی بات حال سے ہوتی ہے جو بچاؤ ٹیم میں کام کرتا ہے اور یہ حال کو بتاتے کہ ہم پانچ لوگ پہاڑیوں پر فس چکے ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور یہ حال کو وہاں کی پہاڑیوں کا ڈسکرپشن دیتے ہیں حال سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے اور اب اسے پہاڑیوں کے راستے اوپر جانا ہوگا کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے یہ ہلیکاپٹر کے ذریعے نہیں جا سکتی حال یہاں کے لئے نکل پڑتا ہے جیسکا گیب کے پاس جاتی ہے جو ابھی بھی یہی ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ حال اکیلے کچھ لوگوں کو بچانے کے لئے گیا ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے اور ان پہاڑیوں کو تم سے اچھا کوئی نہیں جانتا تمہیں حال کی مدد کرنے کے لئے جانا چاہیے گیب اوپر نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس حادثے کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے وہ اپنے آپ کو سہرہ کی موت کا کارن سمجھتا ہے حالکہ جیسکا اسے سمجھاتی ہے کہ تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی اور اگر تم ایسا نہیں کر دے تب بھی وہ نیچے گر جاتی لیکن شاید گیب کسی کی بات نہیں سمجھنا چاہتا گیب وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب حال پہاڑیوں پر چڑ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر گیب بھی ہوتا ہے حال گیب سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ کی موت کا کارن وہی ہے گیب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو لیکن مجھے یہاں پر جیسکا نے بھیجا ہے حال کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں تم چلے جاؤں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن گیب واپس نہیں جاتا اور یہ دونوں پہاڑیوں سے اوپر چڑنا شروع کر دیتے ہیں وہیں وہ لوگ جنہوں نے انہیں یہاں پر جھوٹ بول کر پلایا ہے وہ سب کے سب ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دو لوگ انہیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں اور جیسی دونوں وہاں پہاستے ہیں تو وہ لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پر پانچ نہیں بلکہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس پورے ماسٹر پلین کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایریک کوئلن جس کی ایب بی آئی کو سالوں سے تلاش ہے وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کا ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس موسم میں ہیلیکاپٹر نہیں اڑائے جا سکتا ایریک انہیں بولتا ہے کہ ہمارے تین بیک کھو گئے ہیں اور اب تم لوگوں کو ہماری ان بیکس کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے ہوگی ہمارے پاس ایک یندھر ہے جس سے ہم ان بیکس کو ٹریک کر سکتے ہیں کیپ پوچھتا ہے کہ ان بیکس میں کیا ہے ایریک بتاتا ہے کہ اس میں دس ملین ڈالرز ہیں اور یہ سکرین پہ تین ڈارز دکھاتے ہیں یہ تین ڈارز اس بات کا پرتیق ہے کہ یہ تین بیکس کہاں پر ہیں دراصل یہ الگ لگ پہاڑیوں پر گرے ہوتے ہیں ایریک ان سے پوچھتا ہے کیا تم ان جگہوں کو جانتے ہو اگر تم ان جگہوں کو نہیں جانتے تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے گی بھولتا ہے کہ ہم ان جگہوں کو جانتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب کے سب پہلے بیک کی طرف بڑھ چلتے ہیں اور یہ اس پہاڑی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بیک ہے دراصل بیک پہاڑ کے شکر پر ہوتا ہے اور یہ سب کے سب سنکرے راستے پر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اوپر نہیں جا سکتا سوائے حال اور گیب کے علاوہ ایریک گیب کو بولتا ہے کہ تم اوپر اس بیک کو لے نکلے جاؤگی یہ اس کا پیر رسی سے باند دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے گرم کپڑے بھی نکلوا دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے بھاگ نہ سکے اور جب گیب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو حال اسے کہتا ہے کہ تم اوپر سے بھاگ جانا گیب اسے کہتا ہے کیا تم ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد گیب اوپر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے وہ بیک ملتا ہے اور جب گیب اس بیک کو کھولتا ہے تو وہ بیک ڈالر سے بھرا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ایک ٹرانس میٹر بھی ہوتا ہے نیچے ایریک اپنے آدمیوں سے بولتا ہے کہ جیسے وہ نیچے ہے اسے مار دینا ہمیں دو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور جب حال یہ سنتا ہے وہ نیچے سے گیب کو آواز لگاتا ہے کہ تم نیچے مت آنا یہ تمہیں مار دیں گے ایرک اپنے آدمیوں کو بولتا ہے کہ رسی کھیچو اور اب سب کے سب رسی کھیچنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ گیب رسی کے ساتھ نیچے آ کر گر جاتا وہ اس رسی کو کار دیتا ہے ایرک اپنے آدمیوں کو گولیاں چلانے کے لئے کہتا ہے وہ سب کے سب گولیاں چلاتے ہیں جس سے یہاں پر سنو سلائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری برف اوپر سے گرنا شروع ہو جاتی ہے گیب اس پیسوں سے بھرے ہوئے بیک کو اوپر سے نیچے فیک دیتا ہے اور جب ایرک ہوا میں اڑتے ہوئے ڈالرز کو دیکھتا ہے تو وہ حال کو کہتا ہے کہ تمہارا دوست بہت مہنگی موت مرائے انہیں لگتا ہے کہ گیب مر چکا ہے لیکن گیب ابھی بھی زندہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر حال کو بار بار جیسیکہ کا کال آرہا ہے کیونکہ وہ ایک پائلٹ ہے اور وہ اس کی استhatی جاننا چاہتی ہے ایرک اسے بولتا ہے کہ بول دو کہ وہ ایک جھوٹا کال تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور حال جیسیکہ کو ایسے ہی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک جھوٹا کال تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں آج نیچے نہیں اتر پاؤں گا کیونکہ یہاں پر بہت زور سے توفان چل رہا ہے میں یہی پر شیلٹر لوں گا اور کل صبح میں نیچے اتروں گا لیکن جیسیکا کو شک ہو جاتا ہے کیونکہ جس پہاڑ کے بارے میں اسے حال نے بتایا تھا وہ اس پہاڑ پر نہیں بلکہ کسی دوسرے پہاڑ پر لوگوں کو بچانے کے لیے گیا تھا اور وہ سمجھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبر ہے اور وہ اپنے کو پائلٹ کو بولتے کہ تم مجھے پششمی پہاڑیوں تک لے جاؤ اس طرف ہوای بہت کم ہوتی وہاں تک ہم ہیلیکاپٹر سے جا سکتے ہیں اور وہاں سے آدھے گھنٹی کی دوری پر ڈگلس پہاڑ ہے اگر حال اکیل ہے وہ سرکشت ہے تو ڈگلس پہاڑ پر اس شیلٹر لینے کے لیے یعنی کی آسرہ لینے کے لیے جائے گا اور اب جیسیکا کو اس کا کو پائلٹ پششمی پہاڑیوں پر چھوڑ دیتا ہے وہی دوسری طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ گیب پہاڑیوں پر بنا گرم کپڑوں کے چڑھ رہا ہے یہاں پر توفانی برفیلی ہوائی چل رہی ہے اور وہ ڈگلس پہاڑ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک گھر ہے جہاں اس سب پناہ لیتے ہیں اور جیسی وہ دروازہ کھولتا ہے اندر جیسیکا ہوتی ہے وہ گیب کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا گیب اسے پوری سچویشن بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پلین کریش ہوا تھا اور ان لوگوں کے تین بیکس کھو گئے جن میں پیسے ہیں اور انہیں کسی بھی حالت میں وہ بیکس چاہیے اور ایک بار انہیں وہ بیکس مل گئے تو وہ ہال کو مار دیں گے ہمیں ان سے پہلے دوسرے بیک تک پہنچنا ہوگا اور وہ جیسیکا کو کہتا ہے کہ ساری ضرورت کی چیزیں لے لو اور یہ دونوں کی دونوں اس دوسرے بیک کی طرف نکل پڑتے ہیں وہیں دوسری طرف حال ایریک ریچرڈ اور ان کے جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے بیک کے آس پاس ہوتے ہیں ریچرڈ کے میٹر میں آتا ہے کہ بیک آس پاس ہی کہیں ہیں اور جب وہ اس بیک کے پاس پہنچتے ہیں بیک کو کھولتے ہیں تو اس بیک کے اندر صرف ایک ہی ڈالر کا نوٹ ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے وان ٹو ٹریڈ یعنی کہ تم سودا کرنا چاہتے ہو ایریک سمجھ جاتا ہے کہ ابھی بھی گیب زندہ ہے اور اسی کے پاس اس بیک کے سارے پیسے ہیں وہ آس پاس ہی کہیں ہوگا جاؤ اور اسے ختم کر دو اس کے آدمی اسے مار نکلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر گیب ہر ایک پہاڑی سے ہر ایک چٹان سے واقف ہے اسی لئے جو لوگ انہیں مار نکلے آئے تھے گیب ان کو مار دیتا ہے اور جیسیکا کے ساتھ یہاں سے ایک چٹان پر پناہ لیتا ہے وہاں پر یہ ڈالر سے آگ جلاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آگ جلانے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے گیب کہتا ہے کہ اس سے مہنگی آگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی وہیں اگلی صبح ہال ایرک اور اس کے سبھی لوگ تیسرے بیک کی طرف نکلتے ہیں ہال جان بوجھ کر انہیں لمبے راستے سے لے جارہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر انہیں بیک مل گیا تو یہ اسے مار دیں گے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ گیب ان سے پہلے اس بیک تک پہنچ جائے کیونکہ اس پہاڑی کی لوکیشن کا پتا ہوتا ہے وہاں دوسری طرف جیسکا اور گیب بھی تیسرے بیک کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شورٹ کٹ راستے سے آتے ہیں جو پہاڑیوں کے بیش سے سرنگوں سے ہوتا ہوا اوپر آتا ہے ایرک کو پتا چل جاتا ہے کہ گیب اور جیسکا اس راستے سے اوپر آ رہے ہیں اسی لیے یہ اس راستے پر جہاں سے وہ دونوں بہار نکلیں گے ایرک اپنے آدمیوں سے بوم لگوا دیتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے دراصل یہ ایک ٹائم بوم ہے اور کچھ ہی منٹوں میں یہ فٹنے والا ہے گیب اور جیسکا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اور وہ ٹھیک ٹائم بوم کے نیچے ہوتے ہیں وہیں ایرک اب بوم فٹنے کا انتظار کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ ایرک سے اپنا ریڈیو چھین کر گیب کو اور جیسکا کو انفارم کر دیتا ہے کہ یہاں پر بوم فٹنے والا ہے اور وہ دونوں جلدی سے سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان پہاڑی دروں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے وہ اوپر چٹان پر ایک رسی بانتے ہیں اور اس سے نیچے لٹک جاتے ہیں لیکن بوم جب اوپر فٹے گا تو بڑے بڑے پتھر اوپر سے نیچے گریں گے انہیں یہاں پر ایک سرکشی جگہ دیکھتی ہے لیکن وہاں پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے یہ رسی کو آگے پیچھے کر کے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رسی اوپر سے گھسنا شروع ہو جاتی ہے اور جیسی یہ اس چٹان کو پکڑتے ہیں رسی ٹوٹ جاتی ہے اور جیسیکا نیچے گرنے والی ہوتی ہے کہ گیب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہ ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے اس نے اس کہانی کی شروعات میں سیرہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور جیسیکا کا بھی گلپس اب دھیرے دھیرے فسل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی پوری جان لگا کر جیسیکا کو اوپر کھیچ لیتا ہے تب ہی یہاں پر بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ دونوں بچ جاتے ہیں اب گیب یہاں سے جیسیکا کو نیچے جانے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے تم نیچے جاؤ اور مدد لانے کی کوشش کرو اور میں تیسرے بیک تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اگر ہم سے پہلے وہ لوگ بیک تک پہنچ گئے تو وہ حال کو مار دیں گے جیسیکا یہاں سے نیچے مدد لینے کے لیے نکل پڑتی ہے یہاں پر جیسیکا کا وہ کو پائلٹ بھی آ جاتا ہے جو جیسیکا کو یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ آج موسم بہت صاف ہوتا ہے اور جب ایریک اور اس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہیلیکاپٹر آ رہا ہے تو وہ اپنے ہی ایک ساتھی کو نیچے زخمی کی طرح لیٹا دیتے ہیں اور جب فرینک ہیلیکاپٹر سے نیچے آتا ہے تو اسے گن پوائنٹ پر لے لیا جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ حال اس تک پہنچتا اسے بچاتا فرینک کو گولی مار دی جاتی ہے اور فرینک اب حال کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے ان دونوں نے ہمیشہ ایک ساتھ کام کیا فرینک مرنے سے پہلے سب کی نظروں سے بچا کر حال کو ایک چھوٹا سا چاکو بھی دے دیتا ہے تاکہ ضرورت آنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے اب ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہے ریچرڈ کہتا ہے کہ ہمیں ہیلیکاپٹر سے تیسرے بیک تک جانا چاہیے لیکن پائلٹ بتاتی کہ اس میں اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ ہم تیسرے بیک کو ڈھونڈ سکیں ہم اس سے صرف نیچے اتر سکتے ہیں ایرک ریچرڈ سے بیک کی لوکیشن پتا کرنے والا گیجٹ مانگتا اور اس کا پاسورٹ پوچھتا ہے لیکن ریچرڈ کہتا ہے کہ میں تمہیں پاسورٹ نہیں بتا سکتا اس بات پر ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو فیمل پائلٹ ہوتی ہے ایرک اسے گولی مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں ہی ہوں جو یہاں پر ہیلیکاپٹر چلا سکتا ہوں میں ہی تمہیں یہاں سے نیچے لے جا سکتا ہوں اب تم جاؤ اور اس پیسے سے بھرے ہوئے بیک کو یہاں پر لے کھراؤ اور اس کے بعد ریچرڈ، حال اور ایک اور آدمی یہ تینوں کی تینوں بیک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور جب یہ بیک کے آس پاس ہی پہنچ جاتے ہیں تو ریچرڈ بتاتا ہے کہ بیک آس پاس ہی ہے ان کے ساتھ جو ان کا تیسرا ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس حال کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا جاتا ہوں ریچرڈ بیک لینے کے لئے نکل پڑتا ہے اور یہاں پر ریچرڈ کا ساتھی حال کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا حال کے پاس جو چاکو ہوتا ہے وہ اس کے پیر کے آر پار کر دیتا ہے اور اسی کی گن سے اس کو مار دیتا ہے وہیں دوسری طرف ریچرڈ اب اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے جو گیجٹ میں یہ بتاتی ہے کہ بیک یہی پر ہے لیکن بیک کی لوکیشن رائٹ لیفٹ ہو رہی ہوتی یعنی کہ کوئی بیک کو رائٹ اور لیفٹ کر رہا ہے ریچرڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ریچرڈ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک خرگوش ہے اور بیک کے اندر جو سینسر تھا یعنی کہ جو ٹریکنگ ڈیوائس تھا وہ ڈیوائس اس خرگوش کے اوپر بندہ ہوا ہے کیونکہ گیب یہاں سے سارے پیسے لے گیا اور اس بیک کے اندر جو ٹریکنگ ڈیوائس تھا اس نے خرگوش کے اوپر بان دیا اس بات سے ریچرڈ پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ایرک کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بے اکوف تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کام کیا مجھے تمہارے ساتھ شامل ہونے نہیں چاہتا چند پہاڑ چڑھنے والوں نے ہمیں ہرا دیا وہ سارا پیسہ لے کر یہاں سے نکل گئے اور جب وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ایب بی آئی کی ٹیم بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور وہ ریڈیو پر ان کی باتیں سن لیتی ہے اور اب انہیں پتا ہے کہ یہ سب کہاں پر ہیں اور وہ انہی کی طرح بڑھنا شروع کرتی ہے وہیں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ ریچرڈ اب گیب کا پیشہ کر رہا ہے وہ اس پر کئی گولیاں چلاتا ہے جس کی وجہ سے گیب برف کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہاں پر فز جاتا ہے ریچرڈ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جیت ہوئی اور تمہاری ہار اور اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا پانی کے اندر سے گیب اسے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے اور اس طرح سے ریچرڈ کا انت ہو جاتا ہے اور جب وہ پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر حال بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں مل جاتے ہیں وہیں ایرک کو یہ پتا لگنے کے بعد کہ گیب سارا پیسہ لے گیا وہ ہیلیکاپٹر سے انہیں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی اسے ہاتھ ہلا رہی ہے یہ جیسیکا ہوتی ہے دراصل یہ جیسیکا کی ٹیم کا ہیلیکاپٹر ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے کو پائلٹ فرینک کو مار دیا گیا ہے اسے لگتا ہے کہ اس میں فرینک ہے لیکن اس میں ایرک ہوتا ہے اور ایرک اسے دور سے گند دکھاتا ہے جیسیکا اپنے ہاتھ اوپر کر لیتی ہے اب جیسیکا ایرک کے قبضے میں ہے اور وہ ریڈیو پر گیب کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری ایک ساتھ ہی میرے قبضے میں اور اگر تمہیں اس کی جان پیاری ہے تو سب سے اوچھی پہاڑ کی چوٹی پر تم پیسے لے کر آ جاؤ اور جب گیب جیسیکا کی آواز سنتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ پہاڑ کی سب سے اوچھی چوٹی پر پیسے لے کر پہنچ جاتا ہے ایرک وہاں پر ہیلیکاپٹر لے کر آتا ہے گیب کہتا ہے کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو سب سے پہلے تمہیں جیسیکا کو نیچے اتارنا ہوگا اور وہ جیسیکا کو نیچے اتار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آو اپنا پیسہ لے جاؤ اور جیسے وہ ہیلیکاپٹر اس کے پاس لے کر آتا ہے تو وہ پیسے سے بھر ہوئے بیک کو ہیلیکاپٹر کی پنکھڑیوں پر مارتا ہے جس سے سارا پیسہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ لوہے کی جس وائر سے جیسیکا کو ایرک نے نیچے اتارا ہوتا ہے اس پر ایک ہک ہوتا ہے اور گیب اس ہک کو وہیں پر لوہے کی ایک گریل پر اٹکا دیتا ہے اس گریل سے نیچے تک لمبی سیڑھیا ہوتی ہے جو پہاڑ پر اوپر اور نیچے آنے کے لئے لگائی گئی ہوتی ہیں اور اب ہیلیکاپٹر آگے نہیں بڑھ پاتا جس کی وجہ سے وہ کریش ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر گیب اور ایرک دونوں کی دونوں ہیلیکاپٹر کے اوپر فز جاتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور نیچے چار ہزار فیڈ گہری کھائی ہے اور دھیرے دھیرے لوہے کی وہ سیڑھیاں جس پر یہ ہیلیکاپٹر اٹکا ہوا ہے وہ نیچے کھسگ رہی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ چٹان سے پوری طرح سے الگ ہوتی گیب وہاں پر چٹان کو پکھڑ لیتا ہے اور ہیلیکاپٹر چندی پلوں میں نیچے کھائی میں چار ہزار فیٹ نیچے گر جاتا ہے اور اس طرح سے ایرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے گیب اب اوپر آ جاتا ہے جہاں پر جیسیکا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اور ساتھی ساتھ حال جو اس کا پہلے بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا لیکن سیرہ کی موت کے بعد وہ اس سے ناراض تھا لیکن اب ان دوستوں کی ناراضگی پوری طرح سے دور ہو گئی ہے اور ایک بار پھر سے یہ دوست بن چکے ہیں تب ہی یہاں پر ایب بی آئی کا ہیلیکاپٹر بھی آ جاتا ہے اور وہ ان سے ان کی پہچان پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ریسکیو ٹیم میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنا یہاں پر دھیان رکھو ہم جلدی تمہارے لئے مدد بھیجیں گے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 1993 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.4 اس فلم کا بجٹ تھا 70 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 255 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی